اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بھی ہے اور ایک انسیڈنٹ بھی ہے اور آپ کے لیے کچھ تھوڑی سی انفرمیٹیو بھی ہے تو ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ سی جو ہے نا وہ شیئر کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا آئٹن جو ہے وہ لازمی پ سکرین تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ایسے تھا کہ آج ہم ایک جگہ پہ کہیں پہ جا رہے تھے تو رستے میں میرا ایک فرینڈ ہے اس نے گاڑی لی آج کل بڑی بنوائی ہے اس کو بڑا شوک ہے گاڑیوں کا نیا نیا تو وہ زیادہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے تو اس کی گاڑی نے میکروس کیا تو میں نے دیکھا اس کی گاڑی انتہا کا دعا ماری ہے تو تھی اس کے پاس کے ہی سیون زیرو تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ڈیزل و گاڑی ہو تو میں نے پھر نوٹ کیا اس کا سیلنسر میں دیکھتا ہوں کہ سائیڈ پہ آجاتا ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ پیٹرول گاڑی کا سیلنسر ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا وہ ڈیزل گاڑی جو ہے اس کا سیلنسر ہوتا ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ جو پرانی گاڑی ہیں تھی نا ان میں پیٹرول کا بھی جو تھا وہ بھی لیفٹ سائیڈ بھی آئے تھا تو کچھ سمجھ نہیں مجھے لگی کہ اتنا دھوائیں اس گاڑی نے کیوں مارا ہے تھوڑا ماغے گیا تو گاڑی جناب رکی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیوں یار خریہ تھا وہ کہتا ہے گاڑی عجیب سی ہے یہ اقدام ایسے بیٹھ گئی ہے پکشک نہیں پکڑ رہی میں ان کا دھوائیں کافی مار رہی ہے گاڑی میں نے چیک کی تو کالا دھوائی مار رہی تھی مطلب مبلائل نہیں وہ جلا رہی تھی کالا دھوائی کا مبلائل نہ جلانا وہ ریلیٹڈ ٹو پیٹرول جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے پیٹرول آپ کا یا آپ کا جو ہیڈ سلنڈر ہے وہ جو والو وغیرہ ہے ان کا اشیو جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو میں نے کہا یار کچھ سمجھ نہیں آرہی چیک کیا پانی شانی بھی پورا تھا تو بہرحال میں نے اس کو گاہ کے یار ایسے کرو تم واپس چلے جو گاڑی اس کو نہ لے جاؤ تھوڑا سا تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دو اس گاڑی کو اس کے بعد لے جانا تو ہم نے جا جانا تھا وہاں پر چلے گئے جب وہاں پر پہنچے ہیں تو ساتھ ہی پھر اس دوست کی کال آگے اس نے کہا یار ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا میں نے کہا کیا پرابلم ہو گیا تو کہتا یار وہ میں نے غلطی سے پیٹرول گاڑی تھی اس میں ڈیزل ڈلوا دیا تو اب آپ کیا کریں آپ گاڑی تو چلی نہیں نہیں بالکل تو میں نے کہا ایسے کرو یار آپ کہیں پھر رکھ چھوڑ دوست کو گاڑی کو میں آ جاتا ہوں میں اس کو ٹیکل کر لیتا ہوں کیا سچویشن ہے تو پھر میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ جیسے کہ یار اس دوست کو پرابلم بن گیا ہے جو اور میرے ان میں سے بھی کسی کو یہ پرابلم بن سکتا ہے غیر ہے ہر بندہ دیکھیں ماسٹر کوئی یا ایکسپرٹ کوئی بھی نہیں ہوتا گلتیاں کرنا تو انسان ہونے کی نشانی ہے نا انسان تو گلتیاں کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کسی اور سے اگر اس طرح کی گلتی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا ہر بندے کی ہیلپ کرنے تو میں تو نہیں نجائے کروں گا تو کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا دوں جس سے ہر بندے کی ہیلپ میں دے ہی بیٹھ کے کر دوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ کی گاڑی اگر پ دیا ہے تو فل فور کرنے والے کام کیا ہیں یا پھر کیا ایسے کام ہیں جن سے آپ منزل مقصود تک یہ کسی مکینک وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو جناب میں نے میں اس فرینڈز تک پہنچ گیا ویڈیو میں وہاں میں بنانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں لائی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو دکھاؤں کہ اس سٹویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ میں چاہتا نہیں تھا خود بھی کہ اس دوست کی گاڑی کا یا اس کا میں بیچ میں میں اتنا خاص ذکر کروں گیا پھر اس کو میں دکھاؤں کیونکہ تو اسی اچھی بات نہیں تھی یہ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں پریکٹیکل کو چھوڑیں تھیوریکٹیکل بھی سمجھا دیا تو وہ بھی کافی ہوگا تو جو اور کرنا آپ نے ایسے ہے کہ آپ کی گاڑی اگر ڈیزر پہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس گاڑی کو چلانا نہیں ہے وہاں پہ کھڑا کر دینا آپ نے کھڑا کریں گے تو آپ اپنے مکینک کو جب کال کریں گیا تو وہ آپ کو کہے گا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا آپ کی گا کو تینکی بھی ساف ہو گی آپیں تو کربوریٹر بھی ساف کرنا پڑے گا اور آپ کا تو جناب جو انجن ہے وہ سارا کھول کے ساف کرنا پڑے گا یہ میرے اس پرنڈ کے ساتھ بھی ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ سبر کرو اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ کس چیز سے ساف کرتے ہیں جب آپ کا انجن کیسے ساف کریں گے آپ کے کربوریٹر کا اس کا ساف کرن گےanha اگر اگر اس کی کس چیز کیسے ساف کریں گے کون ایسی چیز ہے۔ اب ڈیزل ہے ڈیزل کے پر پانی مارو گے تو وہ تو جناب اور اس کی پر چکنائی بنے گی تو پھر کس چیز سے وہ ساف کر دیں وہ بھئی ساف کرتے ہیں پیٹرول سے آپ کو ہی بھی دیکھ لینا مکینک جو ہی نا وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک ویپمنٹ کی کسی پارٹ کی تو پیٹرول سے کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹرول تو آل رہے ڈی آر اس میں ڈالنا ہے پیٹرول تو اس کو ویسے ہی ساف کر دے گا تو خیر میں نے کیا کیا میں نے کوشش کی وہ اس وہ کربوریٹر انجن تھا اس کا جو ریجنل کی سیون سیرو کا انجن ہوتا ہے وہ ہی اس میں اسٹال تھا کربوریٹر انجن ہوتا ہے آپ کو ایسی پتہ ہے اس میں تو وہ نکالنے کی جناب اس میں ایسے کوشش کے لیے میں نے اس کا جو لیفٹی پامپ ہوتا ہے ایک جو پیٹرول ٹینکی سے اس میں ایک انپٹ آ رہا ہوتا ہے ایک آوٹ پٹ جا کے اس میں کربوریٹر ملاگ رہا ہوتا ہے میں نے وہ آوٹ پٹ کھولا کھول کے آگے جناب کین لگایا اور اس کو گا کے سلف مارو اور مارتے جاؤ پیڈل وہ مارنے کوشش کی اس اس میں ایسے ہم نے تین چار لیٹر ڈیزل جو تھا وہ تو نکال لیا لیکن ڈیزل اس میں کافی مقدار میں ڈل ہوا تھا تو اس میں بیٹری جو تھی وہ ڈرین ہو سکتی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو باہر سے پائپ لگائیں اور ٹینکی کے اندر پائپ ڈال کے اس کو سک کریں اور سک کر کے اس کو بوتل میں یہ کین مونڈیل لے لیکن اس میں بھی ایک پرابلم تھا ہمارے پاس پائپ چھوٹا تھا اور وہ نہیں اس میں اس میں نکل سکتا تھا پیٹرول تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں اس کو کوئی ایکسٹرنل جو ہے نا وہ لنک دے کے اس کو پیٹرول پہ چلا کے جو آپ ہم لے جائیں کسی مکینک کے پاس اور وہاں اس کی ٹینکی کھول کے یا ٹینکی کے نیچے جو ڈرینیج والا نٹ ہوتا ہے وہ کھول کے اس کا ڈیزل جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو آپ نے بھی بالکل اس سیچویشن میں گھبرانا نہیں ہے تو گھبرائیں گے یا نہیں آپ تو پھر آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ نہ نکال سکیں گے آپ نے ایسے کرنا ہے جو آپ اپنی گاڑی کو کے لیے ایک بوت نوزل لینی ہے ڈیٹر والی اور قریب قریب آپ نے جو پیٹرول پومپ جب ڈھونڈنا ہے اس کے لیے پیٹرول ڈلوانے کے لیے اس بوتل میں تو آپ نے اس کے ساتھ ٹائر شاپ بھی ڈھونڈ لینی ہے ٹائر شاپ پہ آپ کے پاس یہ جو ٹائر میں یا ٹیوب میں ایک نوزل لگتی ہیں جس میں ہوا برتے ہیں آپ وہ نوزل اس سے کوئی پرانی آپ نے لے لینی ہے لیکن اس کو کہنا ہے اس کا وال بیچ میں سے کھول دے وہ جناب نوزل آپ نے پکڑنی ہے آپ نے ایک ڈیٹر والی یہ پیپسی سیون آپ وغیرہ کی جو بوتل ہوتی ہے خالی اس کو پکڑ دائیں اور اس کے ڈکن میں چھوٹا سا سراف کر کے اتنا سا سراف جتنے میں وہ نوزل آپ ڈکن کی اندر والی سائٹ سے باہر کی طرف نکال دو جب آپ اس کو نکال ہو گے تو وہ برکل ٹائٹ ہو کے باہر نکلیں چاہیے مطلب ہول آپ نے زیادہ کھولانی اس میں کرنا ہے وہ کر کے اس کو پیٹرول کی بوتل آپ نے بھرکے اس کے اوپر وہ ڈکن لگا دینا ہے اور آپ کا جو لیفٹی پامپ ہوگا ہے پیٹ تینکی کی طرف سے لائن آ رہی ہوگی نا اس کو آپ نے کٹ آف کر کے وہ پائپ تینکی والے لوئے کے پائپ سے اتار کے آپ نے اس بوتل کی اوپر چڑھا دینا ہے چڑھا کے وہ بوتل بونٹ میں کہیں پہ بھی الٹی رکھ دینی ہے کہ یہ باندھ دینی ہے رکھ دینی ہے جیسے کر کے اس کو الٹا ہے تاکہ وہ اسی دی نہ ہو ایسے کر کے آپ نے بیچ میں لگا دینی ہے لگا کے میرا بھائی آپ نے گاڑی کر لینی ہے اپنی سٹارٹ دو کمنٹی آپ سٹارٹ چھوڑیں گے نا تو آپ کو اپنی گا اسی آواز تبدیل ہوتی نظر آ جائے گی آپ اس کو دو چار ریسیں دے تاکہ سارا کچھ جو اس کا کربوریٹر وغیرہ میں ہے یا نیچے کمبسشن یونٹ میں ہے جو چلا گیا ہے وہ سارا کچھ برن ہو جائے جب وہ بلکل برن ہو جائے گا جل جائے گا تو آپ کی گاڑی پر اسے دھومہ مارنا جو ہے وہ ختم کر دے گی اور آپ کی گاڑی کی صفائی بھی ہو جائے گی جو آپ کے مکانک نے انجن کھول کے تو وہ سارا کچھ کرنا ہے نا تو اکثر میں دیکھتا ہوں میرے چینل پ کمیٹس آئی ہوئے ہوتے ہیں تو جی آپ بڑے یہ کرنے والے ہو آپ بڑا وہ کرنے والے ہو تو جب میں وہ چینل کھول کے دیکھتا ہوں نا تو چلیں ایسا کہنا تو نہیں چاہیے وہ سات سات آٹھ سبسکرائبر والے نا وہ چینل ہوتے ہیں فلاں مکانک فلاں مکانک فلاں مکانک فلاں مکانک تو وہ پھر میرے بھائی پہ تاکہ مکانک حضرات کے لیے نا یہ میں ایک میسے چھوٹ رہا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ چند اف تو اس کی ہاتھ پاور تو نہیں ہے وہ تو سی سی ہے سی سی اور چیز ہے ہاتھ پاور آouch اس کی اور چیز ہے تو یار جب جن چیزوں کو نہیں پتا ہوتا نا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے یا ان کی information کسی سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کی جو آپ کی information آقا م representatives جو ہے نا یہ perfect ہے اور جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سارا کو چکل لیتا ہے ایک آپ co یہ بات نہیں کرنا چاہیے تو میں میں صرف ایسی لوگوں کو target کرتا ہوں بات کی جناب میں خود mechanic سے کام کرواتا ہوں گاڑی کا میں خود تو اب نہیں کر سکتا ہے اتنا میرے پاس اتنے اوزار نہیں ہے لیکن میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ والا کام کرو اور وہ میرا مکانک بھی بڑا اچھا ہے وہ بھی مطلب لمی چوڑی میں اتنا نہیں پڑتا اس کو بھی پتا ہے کہ جو کام ہے میں نے وہی کرنا ہے تو میں کرٹیسائز صرف نہ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو غلط ہوں تو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ میری بات بری لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی گاڑی میں نے وہ ٹنک کا ہے تو آپ کو اگر آپ میری بات صرف سہمت ہیں آپ میں جو میں باتیں بتا رہا ہوتا ہوں ان سے کو آپ اگری کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کریں مکانک آپ لوگوں کے کام لوگوں گاڑی مقام کریں تو یار بخیر ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ ایسے ہے کہ یار آپ نے ایسے جوڑ کے گاڑی کسی محفوظ مقام پہ اپنے گھر پہ یا اپنا جو آپ کا مکانک ہے اس کے پاس لے جانی اور اس کو کہنا ہے یا تو کچھ نہ واش کر نہ میری ٹینکی واش کر نہ تو پائپ لائن واش کر نہ تو میرا انجن واش کر صرف اس کو ڈرین کر دے ڈیزل کو جب وہ ڈیزل ڈرین کرے تو آپ کا کام ہے کہ یا آپ ٹینکی کھلوا لیں یا ایسے بھری ٹینکی میں نا آپ نے جناب اس میں ڈالنا ہے پیٹرول پیٹرول ڈال کے جناب گاڑی کو آپ نے جو یہ ریمپ ہوتے سروس اسٹیشن وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ریمپ آپ اس ریمپ کی اوپر ایک بار گاڑی کو آگے کی طرف چڑھا دیں ایک بار پیچھے کی طرف رواس لاکے چڑھا دیں اور پھر نیچے جو ڈرین والا نٹ ہوتا ہے ٹینکی کو پھروا کے تو وہ جو دو لیٹر پیٹرول آپ نے ڈالا ہوتا ہے وہ بھی نکلوا دیں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے اگر میران وغیرہ یا اس طرح کی ٹینکی ہے جن کو صرف دو نٹ لگے ہوتے ہیں تو آپ دو نٹ کھولیں کھول کے جناب اپنی ٹینکی میں پیٹرول تھوڑا سا ڈال کے اس کو اچھی طرح ہلا کے اس کو خالی کر رہے ہیں آپ بھی گاڑی جناب ہو کے اور آنڈا روڑ ہوگی اور اگر آپ نے بہت زیادہ ہی ظلم کر دی اپنی گاڑی کو اس کو دبا 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 ڈیزل پر چلا چلا کے دبا دبا ڈیزل پر چلا چلا کے نہ تو پھر آپ کے ہیڈ میں تھوڑی سی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا آپ کے رنگ پسٹم جو ہے ان میں پرابلم ہو سکتی ہے وہ جو ہے نا وہ ایکسپسنل کیس ہیں یہ سپیشل کیسز میں ایسا ہوتا ہے وہ جب آپ کو ایسا فیل ہوگا تو پھر آپ کو پھر مجبوراً سہچا کرنا پڑے گا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ چھوٹے پرابلم پر ہی آپ سارا کچھ کسی کی باتوں میں آگے کلوا کے بیٹھ جائیں تو کیسے لگی آج کی ویڈیو یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک اور ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے یا نہیں اور اگر اس طرح کے معاملات کوئی آپ کے دوست کر بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے یہ والی ویڈیو کرنی ہے شیئر اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ساتھ دبانا ہے بیل کا آئیکن اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ